آداب آپ دیکھ رہے ہیں دا بیئر پوائنٹ نیوز اس وقت رازحانی دلی سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں اوخلا عام آدمی پارٹی کے ودایق امانت اللہ خان کو فیلحال ایڈی نے گرفتار کر لیا ہے پچھلے نو گھنٹوں سے امانت اللہ خان ایڈی کی پوچھتاچ میں تھے امانت اللہ خان پر عاروب ہے کہ انہوں نے وقف بورڈ کے چیرمندلی وقف بورڈ کے چیرمند رہتے ہوئے وقف بورڈ میں گھوٹالے کیے ہیں اور کئی ایسے مدانک طریقے سے بھرتیاں کی ہیں لوگوں کو نوکریاں دی ہیں اپنے قریبیوں کو امانت اللہ خان پر ای سی بی نے یہ معاملہ درج کیا تھا جس کی جانچ کے بعد کئی چھاپے ماریا امانت اللہ کے گھر پر ان کے قریبیوں پر اور وقف بورڈ کے دفتر میں ہوئی تھی جس کے بعد ایڈی نے بھی منی لانڈنگ کا کیس درج کیا تھا پروپرٹیو کا لیندین تمام طرح کی وہ چیزیں تھیں اور امانت اللہ خان پچھلے کئی مہینوں سے لگتار جو ہے وہ چاہے وہ شوشل میڈیا ہو یا پھر ایکٹیو راجنیتی ہو اس سے دور تھے امانت اللہ خان کو فی الحال ایڈی نے جو ہے وہ سمن جاری لگتار کر رہی تھی لیکن امانت اللہ خان پیش نہیں ہو رہے تھے جس کے بعد ان کے ارسٹ وارنٹ جو ہے ایڈی کوٹ سے لے کر آئی تھی دلی ہائی کوٹ سے اس کے بعد امانت اللہ خان نے انٹی سی فیٹری بیل لگائی تھی سپریم کورٹ میں جس کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ایڈی دفتر پونستاج کے لیے جانا ہی ہوگا جس کے بعد آج امانت اللہ خان اپنے نوازستان سے کھل کر سامنے آئے کل ہی انہوں نے شوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ بھی ڈالی تھی آج ایڈی کا بھلاوا تھا ان کو اور آج امانت اللہ خان کو ایڈی نے پچھلے نو گھنٹوں سے صبح لگتار پونستاج کر رہی تھی فیلحال امانت اللہ خان کو ایڈی دوارہ پروتر ندیشہ لے دوارہ گرفتار کر لیا گیا ہے ان پر کئی عاروب ہیں کہ وقف سمپتیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑے ہوئی ہے لیندین ہوا ہے اور ساتھ ہی کچھ لوگوں کو ان کو انہوں نے جبرن جو ہے وہ اپنے دفتر میں اپنے قریبیوں کو بھرتی کیا ہے جو کی پوری طرح سے گیر قانونی ہے امانت اللہ لگتار اپنے نردوش ہونے کی بات کہتے رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی کے نیتا ہیں عام آدمی پارٹی سے بارتے جنتہ پارٹی دباؤ بنا کر ایڈی کا استعمال کر یہ چاہتی ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی چھوڑ دیں اور کیونکہ امانت اللہ خان دلی میں مسلمانوں کے بڑے نیتاؤں میں شمار تھے لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں اور کچھ سالوں میں امانت اللہ خان کی چھوی پر کافی اثر پڑا ہے فیلحال امانت اللہ خان کو ایڈی نے گرفتار کر لیا ہے نو گھنٹے کی لمبی پونستہ آج کے بعد اور کل صبح گیارہ بجے ایڈی پی ایم ایل ای کورٹ میں ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں دلی کے راؤ زوینیو میں پیش کرے گی اور وہاں تمام تتھیوں پر امانت اللہ خان کے وکیل بھی بحث کریں گے جائنے سے پہلے امانت اللہ خان جیسا کہ میں نے کہا کہ پبلک کے سامنے آئے اور انہوں نے آج اوغلا کی عوام کو بھی ایک سندیش جاری کیا تھا جو کہ اب امانت اللہ خان کے اوفیشل ٹوٹر ہینڈل سے بھی شیئر کیا گیا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو نردوش بتا رہے ہیں اور پہلے ہی گرفتاری کی بات بھی کہہ رہے ہیں کہ آج ایڈی ان کو چھوڑے گی نہیں وہیں کئی لوگوں نے یہ بھی عارف لگایا کہ آخر امانت اللہ خان پچھلے اتنے دنوں سے تھے کہاں ان کو اوغلا کی عوام کی ذرہ بھی فکر نہیں تھی امانت اللہ خان کی گرفتاری اگر مانی جائے تو یہ کہی جا رہی ہے کہ ان کی گرفتاری ان کا مسلمان چیئرمن ہونا یا پھر مسلم بدایق ہونا ہے امانت اللہ خان ساتھ سدری چھوی کے نیتہ ہیں اور انہوں نے اگر لوگوں کو دلی وغبورڈ میں بھردی کیا بھی ہے تو اس میں جرم کیا ہے جب دلی وغبورڈ میں ضرورت تھی الگ الگ طرح کی پرتی کریائے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے امانت اللہ خان کیا کچھ سندیش دے کر گئے اوغلا کی عوام کو اور دلی کی لوگوں کو وہ بھی میں ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا سنیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں امانت اللہ خان دیکھئے اسلام علیکم میں اوغلا کی عوام سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے تقریباً ڈیڑھ سے دو سال سے جو کیدر سرکار کی ساری ایجنسیاں ہیں وہ پوری طرح سے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے بہت پریشان کیا ہے اور ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ میں کسی بھی طرح سے استیفہ دے دوں گے اور ارون جی کیجریوال جی کو چھوڑ دوں اور ان کے خلاف گواہی دے دوں لیکن ایسا میں نے نہیں کیا تو آج انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور گرفتاری کے بعد بھی میں یہ آپ سے یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح سے اوغلا کا کام ہم نے کیا ہے وہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ اوغلا کی تمام کلونیز کا کام کریں گے میں جیل میں رہ کر بھی ارون جیجریوال جی سے بات کر کے سارے کام کو کرائیں گے ہماری یہاں پوری ٹیم کو ہم نے ذمہ داری دے دی ہے وہ ایک ایک گلی میں ایک ایک گھر گھر جا کر کے لوگوں سے کام پوچھ پوچھ کر کے کام کرائے گی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ مجھے جیل میں کتنا بھی رکھیں کتنا بھی ٹوچر کریں نہ میں ان کے ساتھ چھکوں گا نہ ٹوٹوں گا اور نہ چھوڑ کر جاؤں گا غداری میرے خون میں نہیں ہے میں کل بھی ارون جیجریوال جی کے ساتھ تھا آج بھی ارون جیجریوال جی کے ساتھ ہوں اور جس وقبورٹ کی یہ بات کرتے ہیں مجھے یہ وقبورٹ ملا تھا اس کی کیا حالت تھی ڈلی کے سارے لوگ جانتے ہیں آفیس کی کیا حالت تھی کوئی ریوینیو دینے کو تیار نہیں تھا تو میں نے وقبورٹ میں رہتے ہوئے ڈلی دنگوں میں مذہب کے بنیاد دیکھے بنا چاہے میرے پاس ہندو بھائی آیا ہو چاہے مسلمان بھائی آیا ہو میں نے سب کی مدد کی کیمپ لگانے کا کام کیا اور وقبورٹ میں رہتے ہوئے جو میں نے کام کیے وہ سب اس کو جانتے ہیں آج انہوں نے وقبورٹ کو پوری طرح سے برباد کر دیا تباہ کر دیا جو اسطاف تھا اس کو پوری طرح سے ختم کر دیا تو بس میں تو آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خوکلہ کی عوام اس بات سے مطمئن رہے کہ آپ کے کام جس طرح سے لکایت نہیں ملے گی شکریہ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے اپنے لئے دعاوں کی درخواست کرتا ہوں اور اگر کوئی کمی بھی رہ گئی ہے اس بیچ میں کیونکہ جب آدمی پریشن